بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ تک کام کر کے پوری عمر آپ لوگ پیسے کیسے کمات سکتے ہیں پانچ سے دس ڈالر آپ لوگ بردے کا آرام سے کمات سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے اوپر محنت کریں گے تو ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ لوگ یہاں پہ ارنگ کر سکیں آپ لوگوں کو پورا میتھر بتاؤں گا کوئی سکل کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں مہت سمارٹ سے اور شارٹ سے میتھر بتاتا ہوں اس کام کے اوپر آپ لوگ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے تک آپ لوگ اگر محنت کریں گے تو آپ لوگ گھر بیٹھ کے پوری عمر کے لیے آپ لوگ یہاں پہ پیسے کما سکتے ہیں گوگل کے ساتھ آپ لوگ نے کمانے پیسے کوئی فیک میتھر نہیں ہے بلکل لیگل میتھر ہے تھوڑی سی آپ لوگ نے اس دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورے طریقے کو آپ لوگ نے سمجھ لینا ہے ویڈیو کے دوران آپ لوگوں کچھ امپورٹنٹ ٹپس بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں آپ لوگ نے ویڈیو کو سکپٹ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کو ابھی تک آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب اللہ بٹن کو پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں اس طرح کا بیل آئیکن ہے اس کو پر کلک کر کے آل نوٹیفکوشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی ریال آنڈ انڈنگ میتھر آپ لوگوں کو پتا چلتے رہیں تو سب سے پہلے میں ایک ویب سیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک ویب سیٹ ہے پک ماؤس ڈاٹ کام یہ ایک ویب سیٹ ہے یہاں پہ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے کیا یہاں پہ آپ لوگوں کو بنے بنے سکرپ مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو how to make keyword generator tool script for blogger ٹھیک ہے یہ free میں آپ لوگوں کو سکرپ مل جاتے ہیں بنے بنے سکرپ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے use کرنا ہے اپنے بلاغر ویب سیٹ کے اوپر بلاغر ویب سیٹ کے اوپر آپ نے کیسے use کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ بتاؤں گا اگر بلاغر ویب سیٹ آپ لوگوں کو نہیں بنانی آتی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ آپ لوگ دس منٹ کے اندر کیسے بلاغر ویب سیٹ بنا سکتے ہیں وہ آپ لوگ ویڈیو جا کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلاغر اس کے اوپر آکے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا اگر یہ دیشبر اوپن ہو جائے گئے ٹھیک ہے یہ سارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے سب سے آج کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ celٹ بلاغر تین اس کے اوپر آکے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے ڈownload کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی فائل آجائے گی اس کو آپ لوگ نے right click کر کے extract here کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کو کھولیں گے تو اس طرح کی فائل آپ لوگوں کے سامنے show ہونا شروع ہو جائے گی ابھی اس فائل کا آپ لوگ نے کرنا ہے کہ ہے تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بلاغر ویب سیٹ بنا لی ہے بلاغر ویب سیٹ آپ لوگوں بنانے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں بنانا آتا تو گوگل کرulator blogger ڈاٹ کام اور جی میل کے ذریعے اس کو sign in کر لیں تو آپ کی blogger website بن جائے گی یہاں پہ آنے کے بعد پھر آپ لوگ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے click کرنا ہے اور یہاں پہ new blog کی option کو پر آکے click کر دینا ہے ٹھیک ہے new blog کی option کو پر click کر کے یہاں پہ آپ لوگوں نے keyword search کے related آپ لوگ کا blog بنا رہے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پہ اسی کے related آپ لوگ نے اس کا نام رکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ایم جی بی کی ورڈ اور اس کو پر جناں مہیں پر next کے option کٹھ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر address کا option آ رہا ہے تو یہاں پہ یہی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ جناں کو یہ available نہیں ہے تو ہم دوبارہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو یہ والا جناہ available ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ ہم اس کو ڈیش بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کو پتہ چل سکے یا keyword research کے related جانے یہ ایک بلاک بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو save کے option کو پر click کر دیتے ہیں تو جیسے آپ لوگ save کے option کو پر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں mgb keywords آ گیا اور یہاں پہ keyword search کی ہمارے پاس ایک website ایک blog بنا بنایا ہے آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے نیچے آ جانے ہیں یہاں پہ theme کا ایک option آ رہا ہوگا اس کے اوپر آ کے آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو یہاں پہ theme کے option کو پر آنے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹک کا نشان منا ہوا آ رہا ہے اس کے پر آ کے click کرنے اس کے بعد switch to first generation classic theme اس کے پر آ کے آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ switch without backup اس کے پر آ کے click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو نے دوبارہ اس کے پر آ جانے ہیں اس کے پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ restore کا option آ رہا ہوگا اس کے پر آ کے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو upload کا option آئے گا اس کے پر آ کے آپ لوگوں نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے پر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو اپنے ڈیسٹاپ کے پر جو فائل رکھی ہوئی تھی اس کے پر آکے یہاں پہ جو ہم نے فائل رکھی ہوئی تھی اس کے پر آکے اس کو جو ایکسٹریک کی ہوئی تھی اسی فائل کو پر آکے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اوپن کے اپشن کو پر کلک کر دینا اور یہاں پہ ریسٹورنگ تھیم لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ ریسٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ ویو بلاگ کے اپشن کو پر آکے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ ویو بلاگ کے اپشن کو پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کا جو بلاگ ہے جو دیکھیں اس طرح کا شو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے چلے جاتے کتنا زبردست قسم کا بلاگ آپ لوگوں کا آٹومیٹکلی بنا بنایا آگیا بہت ہی آسان سا بہت ہی جانا یونیک سا یہاں پہ یونیک تو خیر نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے یونیک بنانا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر جانا اس طرح کے آپ آٹومیٹکلی بلاگ یہاں پہ بنا ہوا آگیا یہاں پہ اس کا کام کیا ہوگا یہ کی ورڈ ریسرچ کے طور پر کام کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بندہ آ کے سرچ کرتے کا جیسے کہ یہاں پہ میک منی آن لائن میں سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ جانا یہ ٹارگٹ کنٹری جس کو بھی وہ بندہ سرچ کرے گا سلیکٹ کرے گا اور اس کو جانا یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کے اپشن کو پر کلک کرے گا تو یہاں پہ اس کے سامنے جانا یہ دیکھیں کی ورڈ اور اس کا سی پی سی اور اس کا سرچ والم آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ شو ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کافی سارا یہاں پہ کی ورڈ اس نے شو کر دی ہیں یہ تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس اسی ویب سیٹ کے اوپر رہتے اپنے کی ورڈ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی ویب سیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو نا تمام سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ شیئر کریں گے سب کو بتائیں گے کہ جو نا یہ میں نے ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو کی ورڈ چاہیے آپ لوگ کی ورڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی جو نا ویب سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو آٹومیٹکل یہاں پہ جو آگیا ہے یہ آرڈی کسی کا یوز کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے تھوڑی سی اپنی سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے میں سیٹنگ کر کے آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے بلاگر کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ لی اوٹ کا اپشن آ رہا ہوں گا اس کے پر آ کے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ سب سے اوپر جانا ہے یہ آپ لوگوں کا جو ہیڈر ہے یہ آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا اپلوڈر کے اپشن کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ یہ ایڈٹ کا اپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ بلاگر کا ٹائٹل دینا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا جانا یہ ایڈ آ رہا ہے یہ والا ایڈ آپ لوگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ نے گوگل گوگل ایڈسن سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافیسری کمپنیز ہیں جس یہاں سے آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ ایڈ لے کے اس کے پر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس میں سے آپ لوگ انہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں ٹیٹل یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ چلے جاتے ہیں یہ والا ہے اس کے پر کلک کریں گے تو یہ والی کون سی سیٹنگ ہے یہ والے جو انا یہاں پہ لنکس آ رہے ہیں تو اس لنکس کو آپ لوگ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے چلے جاتے ہیں یہاں پہ وہ ٹول تھے اور یہاں پہ لنکس نیچے والے تھے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ والے دیکھیں یہاں پہ یہ لنکس آ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کا جو انا ورز لکھے وہ آ رہے ہیں ان کو آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں ایک کو یہاں پہ یہ والا نہیں نہیں اس دوسرے والے پہ ہم اس کو یہاں پہ سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کے پر کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فونٹس یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں پہ فونٹ کیپشن کے پر یہاں پہ اس کو آپ لوگ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی آپ لوگ نے یہاں پہ سیٹنگ کر لینا ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے حساب سے فونٹ آپ لوگ نے لکھ لینا ہے یوٹیوب کے پر آپ لوگ ویڈیو سارچ کر سکتے ہیں آپ لوگ کسٹمائز کیسے کر سکتے ہیں اپنے بلاق کو تو وہ والے جو آنا یوٹیب کو ویڈیو دیکھے اس کو آپ لوگ اپنے بلاق کو اسی حساب سے اس حساب سے کر لیں اور یہ والی انگریزی ساری جو آنا اپنے حساب سے آپ لوگ نے سیٹ کر لیے safe کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ والا لنک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا جب آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ traffic آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے جو آنا یہاں پہ انہیں کے اپشن کے اوپر آ کے آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور اس کو جانا ایڈسنس کے ساتھ اس کو لنک اپ کر دینا ہے اور ایڈسنس سے لنک اپ کرنے اس سے پہلے آپ لوگ نے ان چیزوں کے دھیان رکھنا ہے یہ جو چیزیں نیچے ان کے سوالات لکھی ہو آ رہے ہیں ان کو آپ لوگ نے پڑھ لینا سی طریقے سے کس طرح آپ لوگ نے اس کو ایڈسنس کے ساتھ لنک کرنا ہے اور کیا کہ ان کی شرائط ہیں ٹھیک ہے اور آپ یو ایڈسنس کے ساتھ لنک اپ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی اس میں جانا آپ لوگوں کو ایک سکرپ بارے میں بتانا تھا کہ آپ لوگ جانا کیسے آپ لوگ سکرپ ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے پر آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں زیادہ نہیں تو کم از کم چار پانٹ ڈالر آپ لوگ ایک دن کا آرام سے یہاں پہ کما سکتے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ نے یہ محنت کرنی ہے تھوڑی سی اس کی سیٹنگ سوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسے کمانے ہمیشہ کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ